بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و برکاتہو میرا نام ہے مدھکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹیون ٹی وی خوف پہ کیسے قابو پائیں ہے جی خوف انسانوں کو مار رہا ہے کل کر رہا ہے انسانوں کو ان کا جو ٹرو پٹینشل ہے اس سے نیچے وہ زندگی جی رہے ہیں خوف انسانوں کو بونہ بنا رہا ہے خوف انسانوں کو پست زین بنا رہا ہے خوف انسانوں کی جو quality of living ہے اس کو تباہ کر رہا ہے خوف انسانوں کو تیسری دنیا بنا رہا ہے تیسری دنیا میں خوف ہے ہر چیز کا ان کو خوف ہے اور باہر کا خوف نہیں ہوگا تو fear of failure ہوگا پھر ان کو جانے خوف ہیں مرنے کا خوف ہوگا لوگ بیستی کریں گے یہ خوف ہوگا یہ خوف ہوگا کہ کوئی جو ہے وہ آگے نکل جائے گا یہ خوف ہوگا لوگوں کو تیسری دنیا میں یہ خوفوں سے جی رہے ہیں آپ ان کے اوپر جو جتنا بھی ان کی حالت آپ دیکھیں اور بری ہو آپ کو نظر آئے کہ بچارے زیبو حالی کا تنگ دستی کا بیماری کا جی شکار ہیں تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس سارے میں سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ خوف کی ہے کہ وہ خوف کی وجہ سے مسائل کا شکار ہے اچھا خوف آج خوفوں کا مقابلہ کرنا سکھائیں گے خوفوں کے مقابلے میں ہماری کوشش ہے کہ آپ مضبوط ہو جائیں کامیاب ہو جائیں اور آگے بڑھ جائیں خوف بنیادی طور پر انسانوں کو مار رہے ہیں جو میں نے جیسے میں نے شروع میں ارز کیا اب ہم خوفوں کا مقابلہ کرنا شروع کرتے ہیں آپ میرا ساتھ دیجئے گا ابھی ہم دس پندرہ منٹ کے اندر خوفوں کی ایسی تیسی پھیریں گے خوف دم دماغ کے باگ جائیں گے اور خوف جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ کے پاس واپس آئیں گی نہیں آئیں گے تو آپ ان کو ویلکم کریں آئیے 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 کیونکہ آپ کو پتا ہوا کہ اب میں نے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور اب میں نے ان کو ہرانا ہے تو کیسے ہرانا ہے جی خوفوں کو یہ بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے جی کہ ایڈنٹیفائی وار فیر اپنے خوف کا کوئی کلیرٹ سامنے دائیں کہ یہ خوف ہے صحیح ہے پہلے ایڈنٹیفائی کریں یا آپ کو انچائی سے نیچے آنے میں خوف آتا ہے یا آپ کو کامیاب ہونے سے خوف آتا ہے یا آپ کو پبلک سپیکنگ سے خوف آتا ہے لوگ کے سامنے بات کرنے سے یا آپ کو آڈینس سے جب میں نے پبلک سپیکنگ بتا دی آڈینس میں بات کرنے سے خوف آتا ہے یا آپ کو اس بات پہ خوف آتا ہے کہ آپ اچھا سوچ رہے ہیں آپ آگے بڑھنے چاہتے ہیں لیکن لوگ آپ کو نہیں بڑھنے دیتے ہیں اچھا تو یہ ایڈنٹیفائی کریں کہ آپ کا جو نا کیا فیر ہے ٹھیک ہے اس کو کلیر کریں اچھا کہیں زیادہ تر زیادہ خوف بھی ہو سکتے ہیں آپ کے ذہن میں ایک نیک ملٹیپل خوف ہو سکتے ہیں اب ایک ایک خوف کو اٹیک کرنا ہوگا حملہ کرنا ہوگا لیکن اس سے پہلے ایسے خالیات حملہ کریں گے تو خوف اور آپ کو ڈرائیں گے لہذا پہلے ایکپٹ ہو جائیں ٹھیک ہے نا پہلے آپ اپنے آپ کو ذرا راستہ کر لیں اپنے آپ کو ذرا انریچ کر لیں تاکہ آپ خوفو کا مقابلہ کر سکے تو پہلی چیز ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ اصل میں خوف ہے کیا اچھا جی یہ خوف ہے بھوکے مرنے کا خوف ہے ترقی نہ کرنے کا خوف ہے جاب نہ ملنے کا خوف ہے کوئی بھی خوف ہے اس کو ایک سامنے رکھیں پھر اگلی جو بات کروں گا اس کو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو نمبر دو یہ ہے کہ ایڈنٹیفائی یور سٹنٹس اپنی جو طاقتیں سٹنٹھ ہیں نا ان کو پہچانے دوسرا نمبر خوف کو آپ نے ایڈنٹیفائی کر لیا اب آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے صحیح ہے جیسے میں اپنی صلاحیتوں کو پہچانتا ہوں کہ مجھے کام کا شوق ہے جنون ہے مزہ آتا ہے مجھے کا اب یہ میری سٹنٹھ ہے اب اس کے آگے کوئی بھی غربت کا خوف نہیں ہے یہ خوف نہیں ہے کہ بزنس رکی کیسے کرے گا یہ خوف نہیں ہے کہ پیسہ کے کان سے آئے گا یہ خوف نہیں ہے کہ جی کل کیا کریں گے بھوکے نہ مر جائیں کیونکہ کام کرنے کا جنون اور شوق ہے اور اس کام میں ہے کہ جو کام پسند ہے صحیح ہے تو یہ کام نہیں ہے یہ تو انجوائیمنٹ ہے بس یہ ہوتا ہے کہ رات کو کوئی دس بجے تھک جاتے ہیں تو بھی شو جاتے ہیں پھر سبوٹ کے پھر کام شروع کرتے ہیں تو یہ نہیں آپ کی جو سٹنٹھ ہے جیسے مجھے پبلک سپیکنگ کا مزہ آتا ہے مجھے ویڈیو بناتا رہتا ہوں مجھے یہ سٹنٹھ ہے مجھے کریٹیکل تھنکنگ کا مزہ آتا ہے مجھے مسائل کا سلوشن نکالنے کا مزہ آتا ہے یہ میں آپ کے سامنے مسئلے کا حال ہی بیان کر رہا ہوں مجھے ہر مسئلے کا آپریشن کر کے اس کا حال نکالنے کا مزہ آتا ہے یہ میری سٹنٹھ ہے مجھے لوگوں کو ٹرین کرنا آتا ہے میرے سامنے آپ میٹرک فیل بننا لیائیں میں اس کو مینجر جی ایم بنا دوں گا ایک سمیٹر آف ٹائم اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی چاہتا ہو اگر وہ نہیں چاہتا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بنا سکتی لیکن اگر وہ چاہتا ہے اور میری ڈریکشن پر وہ کام کرتا ہے تو یہ میری سٹنٹھ ہے میری سٹنٹھ یہ ہے کہ میں آپ سمجھ لیں کہ ہر وہ چیز ہر وہ جو میتھ ہے ہر وہ جو کسی نے خیال سوچا ہوئے میں اس کو چیلنج کرتا ہوں ایسے ہی رواج رسم بنے ہوئے ہیں مجھے نفرت ہے ان سے ان کو میں پہلے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسانوں کو مار رہے ہیں شادیوں میں لہوے شخراجات کریں گے تو پھر ہی ناک رہے گی کوئی اچھا کام جو ہے وہ ہمارا رسم نہیں ہے کوئی رواج نہیں ہے اچھا کام گندے کے لیے اس کام رواج ہے شادیوں میں بم پھاڑیں گے تو یہ رواج آئیں تو میں ان نصور رواج کے بارے میں میرے میں بڑی نفرت ہے تو یہ میری بڑی سٹرنٹ ہے میری سٹرنٹ یہ ہے کہ جیسے میں نے چودہ سو روپے پر اپنی آمدنی کا آغاز کیا آج میں کروڑوں روپے الحمدللہ کماتا ہوں تو میں نے وہ وہاں سے اٹھ کے یہاں تک پہنچا ہوں ہوں گی مثالیں لیکن وہ لوگ آگے آنے کی جرد نہیں کرتے بیان کرنے کی جرد نہیں کرتے میری سٹرنٹ ہے کہ میں اس کو بھولتا نہیں بلکہ میں ہر وقت یاد رکھتا ہوں اس کو اس کی وجہ ہے کہ میں نے وہ بہت مشکل حالات دیکھے ہوئے ہیں اب تو میرے پاس پاور ہے آتھارٹی ہے میں پاس علم ہے میں پاس نولیج ہے میں پاس ٹیم ہے میں پاس سرٹن بزنس ہے یعنی اتنی ساری چیزیں میری سٹرنٹ ہیں تو اپنی سٹرنٹ کو آپ پہچانے کہ آپ کی کیا سٹرنٹ ہے تاکہ ان خوفوں کا مقابلہ کر سکے نمبر تین یہ ہے کہ یہ سٹ سپیسپک گولز آپ کے ہداف کیا ہے یہ سٹ کریں ٹھیک ہے نا خوفوں کو مقابلہ کرتے ہو آپ کے ہداف کیا ہے کیا آپ کا یہ ہداف ہے کہ بھئی آپ کا آپ کے بہت پیسہ ہو صحیح ہے نا تو پھر آپ یعنی صرف اس خوف کا مقابلہ نہیں کرنا بلکہ وہ کہتے ہیں برے نمارنا نہیں برے دیمانو مارنا ہے یعنی آپ نے اس خوف کا مقابلہ نہیں کرنا اس میں آپ نے اپنا جنڈا گارڈنا ہے کسی چیز کے اندر یعنی پبلک سپیکنگ سے خوف ہے انسانوں کے سامنے جانے سے خوف آتا ہے تو آپ نے one of the best جو ہے نا وہ پبلک سپیکر بننا ہے اب آپ دیکھیں نا نہ صرف خوف کا مقابلہ کیا بلکہ کتنا بڑا گول بنایا کہ بھر اس کے بعد تو پھر آپ چیمپئن ہیں you are the one کہ آپ نے اس خوف کو نہ صرف ختم کیا بلکہ اس کو صحیح مانوں میں فتح کیا اور اس میں اپنا نام بنایا تو یعنی یہ کہ آپ اپنا گول کو identify کر گئے اس میں گول کیا ہے ٹھیک ہے نا اب آپ نے فرض کریں آپ کو انچائی پہ جانے کا خوف ہے تو انچائی پہ جانے کا خوف کے لیے آپ نے نا آپ نے target میں ہے کہ میں پیرا گلائٹنگ کروں گا sky diving اس کو کہتے ہیں وہ کروں گا اب آپ دیکھیں کہاں آپ دسویں منزل پہ جانے سے خوف کرتے تھے اب آپ جہاز سے جو ہے نا وہ کودیں گے تو یہ گول ہے تو یعنی اس طرح آپ اس کو گول میکر آٹ کریں تاکہ اس چیز کو ختم کریں نمبر چار یہ ہے کہ جی take action عملی قدم اٹھانا شروع کریں غربت ہے آپ نے کوشش کی کہ آپ اپنے گھر کی جو ایسی جو جیمرون کہتا ہے کہ آپ نے اپنی فیملی کے گرد ایسی وال کھڑی کرنی ہے کہ کوئی چیز through نہ ہو سکے اس سے کتنی مضبوط دیوار کھڑی کرنی ہے یعنی اتنا بڑا قلعہ بنانا ہے کہ کوئی چیز ان کو touch نہ کر سکے یعنی یہ آپ نے take action لگنا ہے آپ نے action لینا ہے اس کے لیے آپ نے اس کے لیے وہ جو دیوار کھڑی کرنی ہے اس کے لیے کتنے عرب چاہیے کتنے کروڑ چاہیے وہ آپ نے اس کے طرف بڑھنا ہے اس کے لیے کتنا کام کرنا پڑے گا کیا کام کرنا پڑے گا کیا skill سیکھنی پڑے گی کیا جو ہے نا آپ کو 12-14 گھنٹے کام کرنا روز ایمانداری سے ٹھیک ہے نا جب آپ 12-14 گھنٹے روز ایمانداری سے کام کریں گے تو ہر گھنٹے میں 10 موقع ہوتے ہیں ہر 10 منٹ میں ایک موقع ہے ٹھیک ہے نا جیسے ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم ادھر سے ہو کے اس کو over take کر کے نگل جاتے ہیں تو یعنی اس طرح ہر وقت موقع موجود ہے کہ ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں پھر آپ سوچیں ہر وقت سوال پوچھیں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں کیسے ہر گھنٹہ میرا جو ہے وہ لاکھ روپیر نہیں کا ہو اب آپ دیکھیں نا آپ کی سوچ ہے جو سوچ ہے وہاں پہنچ سکتے ہیں تو اب آپ نے ایکشن لینا ہے massive action heavy action ٹھیک ہے نا bombastive قسم کا ایکشن لینا ہے آپ نے تاکہ آپ نا جب آپ ایکشن لیتے ہیں نا تو پھر آپ کا جو future ہے نا وہ determine ہو جاتا ہے وہ define ہو جاتا ہے یا آپ کا وہ mindset develop ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ نے winning mindset وہ آپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ نے وہ ایکشن لینا ہے نمبر چار اور نمبر پانچ یہ ہے کہ positive thinking دیکھئے میرے بارے میں آپ آج کھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت positive سوچتے ہیں اور میں انہیں کہتا ہوں کہ جی میں نے پچھلے جو اپنی زندگی کے پچیس سال ہے نا یا اٹھائیس سال ہیں میں نے negative thinking کی ہے ٹھیک ہے نا میں بہت برا سوچتا تھا پھر دو سال ہو گئے میں نے بہت positive سوچنا شروع کیا اتنا positive کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو بے وکوف یہ حد تک positive ہے لیکن میں نے فرق یہ پایا کہ میں positive جیسے عمران خان نہیں کہتا کہ میں لوگوں پہ اعتماد کرتا ہوں صحیح ہے نا لوگوں نے کہتے ہیں وہ جیل میں چلا گیا ہمارے ہاتھ تو لوگوں کا یہ ہے کہ مرنا انہوں نے بھی ہے یعنی غیرت کے کر لیتے ہیں اور مرتے بھی برابر یہ ستر پچھتر میں مرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار بغیرت جو ہے وہ صحیح جی ہے غیرت مند نہیں صحیح جی ہے بغیرت صحیح جی ہے صحیح ہے اور اسی طرح لوگ کہتے ہیں جی وہ تو جیل میں چلا گیا انہیں اندازہ نہیں کہ وہ جیل میں جا کے اس نے کتنی بڑی کامیابی حاصل گیا ایک بہت بڑا جو ایک میت تھی نا پاکستان میں کہ ہر کو دبایا توڑا جا سکتا ہے وہ نہیں اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکی طاقتیں تو پوزیٹیو ٹھنکن اب اس کو اس نے کہا کہ میں اعتماد کہتا ہوں میں نے جنرل باجوا پہ اعتماد کیا اس نے دھوکہ دیا میرے ساتھ ڈبل کھیلا تو لیکن جنرل باجوا کی کیا عزت ہے اور عمران صاحب کی کیا عزت ہے آپ دیکھ لو کیا ہے کتنے لوگ اس کے پیچھے ہیں ٹھیک ہے وہ مندریاں پہ نہیں آسکتا اور اس کو لوگ ترستے ہیں کہ اس کو باہر نکالیں گے تو لاکھوں لوگ جو نہ وہ جمع ہو جائیں گے پورے پاکستان سے یہی خوف ہے اس کو نہ نکالنے کا پوزیٹیو ٹھنکن آپ یقین کیجئے آپ پوزیٹیو ٹھنکن کر کے آپ زمانہ بدل جاتے ہیں آپ زمانے کو انسپائر کر جاتے ہیں آپ اصل میں لیڈر ہوتے ہیں لیڈر کا کام ہی انسپائر کرنا ہے لیڈر کسی کو یہ نہیں کہتا کہ یہ کرو آج ریڈی بان کوچوان مزدور بیروزگار بیمار ہے جی بیماروں کو اس نے وہ علاج کھا منصوبہ شروع کر دیا تھا نا ان کے اپریشن ہو رہے تھے دس دس لاغ ربے گئے ہر کوئی اس کا ووٹر ہے ہر کوئی اس کو چاہتا ہے ہر کوئی اس کے لیے دعا گوا ہے مجھ سمیت میں ہر نماز میں اس کے لیے دعا کر اپنے بچوں کے فیملی کے لئے اور عمران خان کے لئے اور ہر نماز میں دعا کر ایسے ہر بندہ جس کو بات کرے کہتا ہے میں بھی دعا کرتا ہوں میں بھی دعا کرتا ہوں ایسا ہے تو یہ ہے پازیٹیو ٹھنکنگ آپ یقین کیجئے یہ پاکستان اگر یہاں پہ یہ جو یہ جو نیگٹیو ٹھنکنگ والے ہیں نا جن کا چیمپئن ہے نیگٹیو ٹھنکنگ میں ادارے بھی اور یہ چور خاندان بھی اگر یہ سارے پازیٹیو ٹھنکنگ میں جے پاکستان تو سپر پاور ہے پاکستان تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا اس کی وجہ اور ان کو خوف ان کو یہ خوف ہے کہ امریکہ مروا دے گا امریکہ مرواتا ہے لیکن ان کو یہ نہیں اندازہ وہ کس کس کو مروائے گا کیونکہ یہ میں ارس کیا ہے نا کہ جو جو زندگی سے محبت کرے گا زندگی اس کو کتے کی طرح ضلیل کرتی ہے جو حق جو حق سچ کو محبت کرے جو جو ویلیوز کے اوپر کھڑا رہے زندگی زندگی اس کی جینے میں فخر کرتی ہے زندگی اس کے لئے فخر کرتی ہے یہ بندہ جیا ٹیپو سلطان کی جو زندگی ہے وہ سو سالہ زندگی سے بہتر تھی ٹھیک ہے آج تک رہتی دنیا تک ٹیپو سلطان جو ہے وہ ایک حق سچ پہ کھڑے ہونے کا استارہ ہے اور لوگ اس سے دیکھے اپنے آپ کو درست کرتے رہے گے تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ پوائنٹ ہے خوف کا مقابلہ کرنے کے لئے ٹھیک ہے میں ریکال کر دیتا ہوں پہلے یہ ہے کہ ایڈنٹی فائی کرنا ہے کہ کیا خوف ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ ایڈنٹی فائی کرنا ہے کہ آپ کی سٹنٹھ کیا ہے تیسرا یہ کہ گولز مقرر کرنے ہے کہ کرنا کیا ہے چوتھا یہ ٹیک ایکشن لینا ہے ایکشن لینا ہے ایکشن ایکشن سے زندگی بنتی ہے وہ کہتے ہیں نا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اور پانچوہ پازیٹیو ٹھنکنگ پازیٹیو ٹھنکنگ روز کرنی پڑتی ہے مجھے خود کرنی پڑتی ہے مجھے خود بہت نیگیٹیوٹی آپ نے دیکھا کہ میں خود بڑا پازیٹیو رہتا ہوں میں اس کے لئے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں صبح ہی صبح ہی نہارم ہوں جو ہے نا فروٹ کھانے کے بعد جو ہے وہ پازیٹیوٹی کے شربت پیتا ہوں اور اس کے بعد سارا دن پانی بہت پیتا ہوں اور اس کے بعد اچھا پڑتا ہوں سپرچویلی اپنے آپ کو سٹرانگ کرتا ہوں صبح ہی صبح کہ یہ دن جو دیا ہے اللہ نے یہ بیسٹ ہونا چاہیے جتنے بھی دن گزر ہے اس سے پہلے والے دنوں میں تو یعنی یہ سارا کچھ پوزیٹیوٹی ہے آپ کرتے ہیں پھر آپ سوچتے ہیں کہ what is my choice یعنی جو لوگ گند کر رہے ہیں گندے گلیز لوگ ہیں نیگیٹیو رشتہ دار ہیں نیگیٹیو امسائے ہیں محلے دار ہیں جو لوگ پیچھے ہیں انپڑ جاہل ہیں ٹھیک ہے ان کو میں سبق سکھا ہوں کہ میں اپنی زندگی کو بہتر کروں تو پھر یہ choice ہے آپ اپنی زندگی کو بہتر کریں انہیں کو جائیں ان کو آپ ان کے حال پر رہنے دیں انہوں نے وہ choice کی ہوئی ہے اور ان کی choice مبارک مجھے میری choice مبارک تو میں اپنے آپ کو positive کرتا ہوں پھر میں پوری focus اپنے پورے دن کے اوپر لگاتا ہوں اور اس سے نتائج آتے ہیں اس سے زندگی خوشحال ہوتی ہے اس سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ سے ایک دوزارش ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ان باتوں کو یہ باتیں اس انرجی کے ساتھ اس conviction اور اس motivation کے ساتھ آپ کو ملیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا وٹن پریس کر لیں انشاءاللہ تعالی یہ خوف ختم ہو جائیں گے آپ کی سوچ ہے جب یہ خوف ایک ایک کر کے خوف کے اوپر آپ یہ پورا process apply کریں گے نا آپ کے خوف ختم ہوں گے آپ کی زندگی خوبصورت ہوگی آپ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ سوچیں گے میں کئی سی سویزن لینڈ جیسے ملک میں رہ رہا ہوں صحیح ہے تو یہ آپ کو کرنا ہے تو یہاں ختم کرتے ہیں تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی پاپٹو انٹیوی دیکھنے کا بہت شکریہ